دوستو سواگت ہے آپ کا دلائف ٹی وی میں میں ابباس حفیظ ہوں اور آج ایک بہت ہی بڑا خلاصہ ہوا ہے ایک کہاوت ہے کہ سو دن کا چور ایک دن پکڑا ضرور جاتا ہے ایک مہلہ ماسٹر مائن بینکاب ہوئی ہے تبلیغی جماعت کے پروپگنڈا کی سرگنہ تبلیغی جماعت کی خلاف پھیلانے پھیلائی جانے والی نفرتوں کی ماسٹر مائن ڈاکٹر آرتی لال چندانی شکرہ دا کرتا ہوں اس اسٹنگ آپریشن کرنے والے کا جس نے کیمرہ میں اس نفرت باز داکٹر کو قید کر لیا اور اس کا اسٹنگ آپریشن کر لیا آپ سوچ کے دنگ رہ جائیں گے کہ سازشیں پلاننگیں تبلیغی جماعت کے لوگوں کو انجیکشن لگا کے کال کوٹری میں بند کر کے مارنے کی چل رہی تھی اور وہ پردہ فاش ہوا ہے کہ دیش ہل گیا ہے اس ویڈیو کو آخری تک دیکھئے گا ہم ڈاکٹر آرتی لال چندانی سے جڑے بڑے خلاصے کریں گے یہ کیا ہے کون ہے لیکن کیسے یہ سواس منتری سے بات کرنے کا کہہ رہی ہے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو جان سے مارنے کا سنیے یہ ٹیرریسٹ ہے اور ان کو ہم ویائی پی ٹریکمنٹ دے رہے ہیں اسی لوگوں کا خاترداری میں امبولنس دوڑا آ رہے ہیں میں نے کہا خاترداری چھوڑیے آپ یہ بائیس لوگوں کو لے کے جنگل میں ڈال دیچے کھوڑی بند کر دیچے جنگل میں کال کوٹری میں بند کریے یہاں لا رہے ہیں تو بہت مولے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سن لگا کوئی ہے وہ مجھے بہت زیادہ دبایا گیا اور ابھی بھی ہم کھل کے تھوڑی نہ بول سکتے ہیں تو دوستو سنا آپ نے کیسے ڈاکٹر آرتی لال چندانی اپنا زہر اگل کے بتا رہی ہے پتگودی میڈیا کچھ پترکاروں کو کہ میں بات کروں گی سواس منتری سے ہرشوردن سے یہ کہ ان لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں علاج دینے کی بلکہ ان کو تو کال کوٹری میں جنگل میں چھوڑ کر جان سے مرنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے ان کا علاج نہیں ہونا چاہیے ساتھ کے ساتھ گودی میڈیا کا ایک پترکار بھی بے نقاب ہوا ہے آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں نفرتوں کی آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ سادشوں کی وہ پترکار کہہ رہا ہے کہ میڈم اس کے اچھا ہے کہ ان کو انجیکشن لگا دیجئے جان سے مر جائے ایک ایک کر کے اور وہ اس پہ منہ نہیں کر رہی ہے بلکہ ہاں ہوں کہہ رہی ہے وہ بھی سنیے آپ انجیکشن لگوا دیجئے ایک ایک کر کے دیجئے انجیکشن لگوا دیجئے ایک کر کے دیجئے جن کو جیل ملالنا چاہیے اب یہاں لکھا کر رہے ہو دوسروں کے انتیک کر رہے ہو کھانا بھی نہ کھلا رہا ہو دوائیاں برواد کر رہے ہو مینپا برواد کر رہے ہو دوائی سے زیادہ ہمارا کٹ برواد ہو رہا ہے ان پہ جتنی بار ہمارے 22 مریض کے لیے گھنٹے گھنٹے کٹ اتار کر لوگ دوڑے ہیں اب یہ گھنٹے میں ایک کٹ بھی رہا ہے ہجاروں روپے کا محصان ہے یہ کہنا چاہتا ہے جیل ملالنا چاہتا ہے کٹ بہن کے روپے اتار دیئے بھاگ گئے کٹ ڈائے جائر کا کٹ ملالنا چاہتا ہے یہ ایک کٹ کیوں نہیں کر رہے اچھا کیا اتنا سمجھنیاں تھا یہ جناتی یہ جماعتی کے لیے کوئی بھی ہمارے مینپا سٹیٹ کا گورنمنٹ کا نہیں تو دوستو دیکھا آپ نے کیسا بے شرم پترکار ہے کوئے میں کھوٹ کے مر جانا چاہیے اس بھارت دیش میں نفرت نے گھولنے کا کام کر رہے ہیں اور ڈاکٹر آرتی لالچندانی کوئی معمولی ڈاکٹر نہیں ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ تبلیغی جماعت سے اس نے کیسا پروپگینڈا شروع کیا اور کیسے ہی نفرت نے پھیلائیں لیکن اس سے پہلے یہ جانکاری دیتے ہیں کہ یہ معمولی ڈاکٹر نہیں ہے معمولی انبھک نہیں ہے بلکہ انڈین میڈیکل اسسوسییشن آئی ایم اے سب سے بڑی سنسٹھا ڈاکٹرز کی جو ہوتی ہے اس کی پوروڈیاکشہ ہے اور اس مہیلا کا اس ماسٹر مائنڈ کا پتی بھی اس سنسٹھا کا پوروڈیاکشرا ہے سنیے ایسی کی زبانی اس کا ایک ویڈیو مارتی لالچندانی I thank you کانپور I thank you انڈیا for having given me this very great opportunity of now serving you as the president of the the indian medical association IMA کانپور دوستو دیکھا آپ نے کہ کیسے یہ بہت بڑی پہنچ رکھنے والی محلہ ہے اس کے تار کہاں کہاں جڑے ہیں آپ کلپنا نہیں کر سکتے جو کیندری سواس منتری سے بات کرنے کی بات کہہ رہی ہے اس کے تار بہت آگے تک جڑے ہیں لیکن ساتھ کے ساتھ یہ پروپگنڈا ہم دکھائیں گے کہ تبلیغی جماعت سے جڑا تھوکنے والا اشلیل کام کرنے والا کھانا پھیکنے والا پروپگنڈا شروع کرنے والی بھی یہی محلہ تھی ڈاکٹر آرتی لالچندانی اس نے گودی میڈیا کو انٹرویو میں یہ کہا تھا سب سے پہلی محلہ یہی تھی کہ تبلیغی جماعت کے لوگ ایسا کر رہے ہیں تھوک رہے ہیں تھوک کے پھیلا رہے ہیں کورونا اور کھانے کو پھیکتے ہیں دواوں کو پھیکتے ہیں سنیے یہ اس اس دھمانے کے ویڈیو کا ایک انش بھاگ یہ لوگ جگہ جگہ ریلنگ دیوال ہر جگہ تھوک کھلاتے ہیں بہت بہت افسوس ہے یہ پورے دیوالوں میں سنکھ میں باتھروم میں اور یہ باہر نکل کے جو آپ سیڑھی دیکھ رہے ہیں یہ پوری سیڑھی پہ چھپکا رہے ہیں تو دوستو دیکھا آپ نے کیسی نفرتباز محلہ ہے کیا میڈیا میں کوئی آؤٹریج ہے کیا آپ کے دل میں غصہ ہے ایک اتنی بڑی سازش پہ سے نقاب ہٹا ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کو مارنے کی سازش جان سے مارنے کی سازش یہی وہ محلہ ہے جو ہم نے آپ کو ایک ویڈیو دکھایا جس نے نفرتیں پھیلائیں اور پورے دیش بھر میں اس کے ان بیانوں کے بعد اس زمانے سے نفرتیں پھیلیں اور دیش بھر میں لوگ تبلیغی جماعت کے مسلمز کے دشمن بن گئے نجانے کتنے نوجوانوں کی جان چلے گئی کوئی دلی میں اپنی جان سے ہاتھ گوا بیٹھا تو کوئی جھارکن میں اپنی جان سے ہاتھ گوا بیٹھا ان نفرتوں کے پیچھے شروعات کرنے والی ڈاکٹر آرتی لال چندانی تھی کیا کوئی کیس ہوگا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اس پہ مڈر کیس لگنا چاہیے لیکن کس سے کلپ نہ کریں میڈیا میں کوئی غصہ نہیں ہے یوگی سرکار خاموش ہے مودی سرکار خاموش ہے اتنا بڑا اسٹنگ آپریشن اتنا بڑا خلاصہ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں یوگی جی کہ مسلمانوں کا بھروسہ جیتنے کا یہ آخری چانس ہے اس کو مڈر چارجز میں دنگا بھڑکانے میں اور ساری پروپگنڈا کے اندر سادشیں کرنے کے اندر بک کیا جائے اور اس کو سخت سے سخت کاروائی ہو کے سخت سے سخت سوا سزا دی جائے جو ایک مڈر کو دی جاتی ہے لیکن کیا صحیح ہے یہ بے ایمانی ہے کہ ہم کلپنا کر رہے ہیں بھاجپا کی سرکاروں سے ارے بھاجپا کی سرکار کو تو بھاجپا کو تو بدھائی دینا چاہیے کہ ان کو ڈاکٹر آرتی لالچندانی کے روپ میں ایک ایسا نفرت باس چہرہ مل گیا ہے ہو سکتا ہے حیرانی نہیں ہوگی کہ یہ کل کو بھاجپا کی صدستہ لے لیں اور اس کے بعد بھاجپا سے یہ چناؤ لڑیں اور یہ کسی بڑے پد پہ بیٹھیں اور یہ کسی بڑے عہدے کی اوپر پہنچائی جائیں یہ کلپنا کری جا سکتی ہے لوگوں کو آگے بڑھاتی ہے کہ آپ شاید کاروائی کریں گے انسانیت کے ناتے کاروائی کریں گے دوستو دیکھا آپ نے کتنی بڑی پہنچی ہوئی ڈاکٹر آئی ایم اے کی ایکس پریزیڈنٹ اتنی پڑی لکھی لیکن کیسے پروپگنڈا چلایا جماعتوں کے نفرت کا جماعتوں کو جو نفرتیں پھیلائیں وہ پورے دیش میں پھیلیں اور اس کے بعد پولیس نے کہا کہ نہیں یہ کہیں نہیں تھوک رہے یہ کہیں نہیں کپڑے اتار رہے یہ کہیں نہیں کھانا پھیکتے ہاسپٹلز نے ایک لاریفیکیشن دیا پر کیا گودی میڈیا نے چلایا ہم چیلنج دیتے ہیں گودی میڈیا کو اپنا تھوکا ہوا چاٹو اور اپنی بے شرمی بے گرتی کو دور کرو اور دم ہے تو چلاو اس اسٹنگ آپریشن کو اور مافی مانگو دیش سے اور اپیر کرو سرکار سے اس اسٹنگ کو دکھا کے کہ ڈاکٹر آرتی لالچندانی جیسی ہیوان مہلاکو سلاکو کے پیچھے کب پہنچائیں گے کب ایسے پردہ فاش کی اوپر کاروائی ہوگی کب جنتہ کا بھروسہ جیتا جائے گا کس سے کہیں کس سے شکایت کریں کس سے امید رکھیں کاروائی کب ہوگی یہیں پر اگر کئی اردو نام والا چہرہ ہوتا تو ابھی تک تو آر پار کا ڈیویٹ ہوتا ابھی تک تو پوچھتا ہے بھارت میں چرچہ ہوتی اور ابھی تک ڈی این اے کی اوپا ڈی این اے میں خلاصے ہو رہے ہوتے لیکن کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا آرتی لالچندانی بے نقاب کھڑی ہے میری جنتہ سے اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ کہیں نہ کہیں لوگوں کی آنکھیں کھنیں اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں تو آپ مہروانی کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے نیچے دیا ہوا بیل آئیکن دبائیے اور یاد رکھئے گا تبلیغی جماعت کی اوپر پرد در پرد خلاصے ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ بے قصور ہیں ان کے ساتھ پروپیگنڈا پھیلانے والی پوری مشینری لگی ہے ایسے ہی ہم دنگوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے آپ سے بس ایک اپیل چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے جائے ہن جائے بھالت لائز ٹی وی سچ سچیہ